بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جناب آج بن رہا ہے سوفیہ کچن میں مزدار قسم کا ہومیٹ پیزا تو یہ ایسا ہومیٹ پیزا ہے کہ جو بھی چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہو رات میں آپ کا دل چاہے بنانے کو کچھ تو آپ یہ بنا سکتے ہو تو میرے پاس فریزر میں سب چیزیں موجود تھیں تو آلریڈی ہی ڈو بھی پیزے کی موجود تھی فریزر میں تو میں نے کہا چلے پیزا بناتے ہیں جتنی بھی چیزیں میں نے چاہے تھوڑی بہتی ہوں تو جناب جب بھی چکن آتا ہے گھر میں تو اس کو میں مختلف قسم کا میرینیشن کر کے رکھ دیتی ہوں تو یہاں میں نے پیزے کے لیے بھی میرینیشن کر کے رکھا ہوا تھا تو اس کو میں بونڈ لوں گی اچھی طریقے سے فرائی پین میں تو پہلے میں جو میری پیزے کی جو ریسپی موجود ہے پیچ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے کس طریقے کا چکن بنایا تھا تو جناب یہاں میں نے ڈو کو پین میں لگا لیا اوپر سے میں نے پیزا سو سپلائی کر دی تو یہ بھی آویلیبلی تھی گھر میں تو یہ دیکھیں جتنی بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ جتنی بھی کونٹیٹی موجود چاہے تھوڑی بہت بس گزارہ کرنا ہے اور زبردست قسم کا پیزا ریڈی کر دیں گے بہت زبردست اور یمی بننے والا ہے تو جناب یہاں پر ہم نے ڈو کمپلیٹ کر کے آپ کے سامنے ہی سوس ایٹ کر دیا تھا اس کے بعد جو چکن میں نے آپ کو دکھایا تھا تو وہ چکن میں نے اچھی طریقے سے بون لیا تھا اور وہ ایٹ کر دیا ہے اور پھر میں نے کچھ ٹوماتو لے کے کٹ کر کے وہ ایٹ کر دی ہیں تو جتنی بھی چیز میرے پاس آویلیبل تھی اس ٹیم تو میں نے وہ اتنی ہی چیز دونوں پیزے پہ میں نے ایٹ کر دی تو جناب یہ آرگینو آپ لوگ دیکھ لی جگہ اس کے بغیر تو مجھے پیزا نامکمل لگتا ہے تو اس کی زبردست خوشبہ آتی ہیں تو یہ میں ایٹ کرنے لگی ہوں یہاں پر سپرنگل کر دوں گی تو اس سے پہلے میں نے آلیپی جتنے موجود تھے تو وہ بھی میں ایٹ کر چکی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہو رہا ہے سپرنگل آرگینو تو جناب یہ دونوں پر میں نے ایٹ کر دیا ہے تو یہاں پر اس کو ہم کریں گے اور فلم آن کر دیں گے درمیانی سی اور یہاں پر رکھ دیں گے ہم ان کو چولوں پر تو ان دونوں کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ ایک دفعہ اس کی لک تو دیکھئے گا چیک کیجئے گا کتہ زبردست و یمی بنائے تو ماشاءاللہ جب یہ بنے گا یمی یمی قسم کا تو کتہ زبردست لگے تو دونوں میں نے رکھ دیا اس ٹیم چولے پر تو یہ دیکھیں فلم آن ہے لیکن بلکل لائٹ سی تو یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں ایک بلکل تھوڑا سا تھوڑا سا سمول بنایا ہے ایک تھوڑا سا بڑا بنایا ہے میں نے تو دونوں کو میں نے یہاں کور کر لیا تو میں ساتھ ساتھ چیک کر کے آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں تقریبا یہ پانچ سی منٹ بعد میں نے چیک کیا آپ کو دکھایا کیونکہ بلکل فلم تو سلو ہے لیکن یہ ہے کہ جلے نہ نیچے سے تو چیک کرنا لازمی ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو چیز تھی وہ میلٹ ہو چکی ہے اور یمی قسم کا ہمارا جو ہامیٹ پیزا تھا تو وہ ریڈی ہو گیا ہے جگاڑو پیزا تو بہت زبردست اور یمی بنائے تو جناب آپ یہ سے بنا سکتے ہو اور اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہو آدھی رات کو بھی گھر میں تو جناب یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں پہلے آپ اس کی لکت دیکھئے گا کتی زبردست اور یمی لگ رہی ہے اور کتا زبردست قسم کا میلٹ ہو گیا ہے تھوڑا بہت تھا جتنا بھی ہے لیکن بہت زبردست اور یمی لگ رہے تو جناب ہم نے کر دی ڈش آؤٹ یہاں پر اور یہ دیکھیں ذرا دیکھئے گا یہاں میں نے کٹ کر دیا بہت زبردست اور یمی بنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت زبردست ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی ہے تو میں نے وائس آور کیے تو میں نے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس کا کیسا ٹیسٹ تھا بہت زبردست یمی تھا اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر پیچ پہ نہیں ہو تو سسکرائب کیجئے گا تینکیو موسیقی